حضرت زکریہ نے اپنے رب سے دعا کی تھی اِذْنَادَا رَبَّهُ نِدَانْ خَفِيَا جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا اور اب سوچیں تنہائی میں اور دل دل میں دعا کرے کوئی اور اللہ تعالیٰ سارے زمانے کو بتا دے اس نے دعا کی تھی اب بھی ایسی دعائیں ضرور کریں اپنے رب سے دعائیں کرنی سیکھنی ہے نا اور یہ خفیہ دعا رنگ لاتی ہے کیونکہ اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا یہ بندے اور رب کے ماں بین ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اصول کا ذریعہ ہے اب بھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں نا طلبگار بھی ہیں تو چپکے چپکے رب سے دعائیں کرنی ہے نادہ کے معنی ہے دعا کی اور رغبت سے پکارا دلی شوق کے ساتھ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا اس کے لئے رغبت بھی ہوتی ہے رغبت سے پکارنے کے لئے یہ لفظ استعمال ہوا سہیتنا زکریہ علیہ السلام نے گوشہ تنہائی میں اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے دعا کی دل کی بات کھول کر سامنے رکھ دی اب دیکھیں دل کی باتیں سب کے سامنے کھول کر نہیں رکھی جا سکتی کیونکہ دل کی باتوں کو کوئی نہیں سنتا ایک لیمٹ تک سنتا ہے کوئی بھی جو سنے لیکن ضروری نہیں کہ آپ کی بات سن کر آپ کے دکھ کو کوئی دور کر سکے یا آپ کے غم کو شیئر کر سکے تو سہیتنا زکریہ نے قربت کی حالت میں اپنے رب کو پکارا ایسی حالت جب انسان سارے انسانوں سے سارے ماحول سے کٹ کر صرف اسی کا ہو جاتا ہے کسی اور سے توقع نہیں کسی اور سے گلہ نہیں کسی اور سے تعلق نہیں کسی اور کی یاد نہیں کسی اور کی بات نہیں صرف اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے اور رغبت سے پکار رہے ہیں کیونکہ جانتے ہیں وہ ہے جو میری دعائیں سنتا ہے اور قبول کرتا ہے اس نے بھی تو یہی کہا ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَدِيَنِّ فَإِنِّ قَرِب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دو میں ان کے قریب ہوں اُجِبُدَا وَتَدَّائِ اِذَادَانِ میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں قبول کرتا ہوں اس لیے ان پر لازم ہے کہ وہ مجھے پکاریں مجھ سے دعا کریں یہاں ایک سوال ضرور توجہ طلب ہے کہ سعیدنا زکریہ علیہ السلام نے چھپکے چھپکے دعا کیوں کی تھی اس کی وجہ ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے اُدُو رَبَّكُم تَزَرُّعًا وَخُفِّيَة تم اپنے رب کو گڑ گڑا گڑ گڑا کر اور چھپکے چھپکے سے پکارو یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا اور حد سے گزرنے والا کون ہے جو تو اپنی دعا میں حد سے گزر جاتا ہے یہاں تو وہی برات ہے نا بہت اونچی اونچی کافیہ بندی کے ساتھ اور شکوے اور بے یقینی اور یہ کہ میری تو کبھی سنی ہی نہیں اور میرا اتنا عرصہ گزر گیا کہ میں نے دعائیں کی یا اللہ تو سب کی سنتا ہے میری کیوں نہیں سنتا نعوذ باللہ یہ حد سے گزرنا ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اسی طرح سے نبھائیں جس طرح سے انبیاء نے نبھایا کہ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق وہ رازق ہے ہم مرزوق وہ مالک ہے اور ہم مملوق خلام آقا کو کیسے پکارے گا عزت سے عدب سے احترام سے اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں رغبت بھی ہوتی ہے رغبت سے دعا مانگنا سیکھئے دعا کرنا یقیناً حق رکھتا ہے کہ ہم اس عمل کو سیکھیں ہماری سوسائیٹی کا ایشو یہ ہے کہ سب لوگ لفظ سیکھتے ہیں عمل نہیں سیکھتے حالانکہ جیسے زندگی میں باقی کام ہے نا مثال کے طور پر جیسے آپ کھانا بناتے ہیں بغیر سیکھے تو نہیں بناتے آپ کپڑے بناتے ہیں آپ صفائی کرتے ہیں ہر ایک عمل کو لنگ کیا جاتا ہے اگر اس کی کوالٹی بہتر بنانی ہے اگر اس کام کو درست طریقے سے کرنا ہے تو عمل سیکھنا پڑتا ہے تو سعیدنا زکریہ نے فو عمل کر کے دکھایا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے نمونہ بنا دیا کہ آپ بھی اسی طرح کا عمل کرو جیسے سعیدنا زکریہ نے کیا تھا کہ انہوں نے اپنے رب کو چپکے چپکے رغبت سے پکارا تھا اور اب جانتے ہیں چپکے چپکے پکارنا دراصل لوگوں سے چھپانا ہے نا کسی کو خبر نہ ہو کسی کو پتا نہ چلے ایسا تعلق محب اور محبوب کے درمیان ہوتا ہے نا تو محب کو اپنے محبوب سے ایسا ہی تعلق رکھنا چاہیے اخلاص والا تعلق جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو محبت کرنے والے کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی دکھاوا نہیں ہوتا اخلاص ہوتا ہے تو یہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دعا کا دین میں کیا مقام ہے اور انبیاء کیسے دعائیں کیا کرتے تھے پہلی بات تو یہ کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے رب العزت نے فرمایا اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَالَرْدَ اَا اِلَهُمْ مَا اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ یا وہ جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور وہ تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا جانشی بناتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو یہ سورہ النبل کے آیت نمبر سکسٹی ٹو ہے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں آپ نے فرمایا ایک اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف جو اکیلہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں جب تم کسی مشکل میں ہوتے ہو تمہاری مشکل کشائی کرتا ہے جنگلوں میں راستہ بھول کر اسے پکارتے ہو تو وہ ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے جب تمہاری کوئی چیز کھو جائے اور اس سے مانگو تو وہ تمہیں لوٹا دیتا ہے جب قید سالی میں اس سے دعائیں مانگو تو وہ موسلہ دھار بارشیں برسا آتا ہے یہ موسلت آحمد کی روایت ہے پکارنے والا ایکسپیرینس کرتا ہے نا پکارنے والے کو پتا چلتا ہے میں نے مانگا تھا اور اس نے مجھے دیا وہی ہے جو سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے وہی ہے جو دیتا ہے اور لیتا نہیں وہی مشکلات کو دور کرتا ہے وہی زندگی میں سب کچھ فراہم کرتا ہے قرآن مجید نے ہمارے سامنے انبیاء کرام کی بہت ساری مثالیں رکھی ہیں کیسے انہوں نے مصیبت پریشانی اور آسمائش کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت اور تکلیف کو دور کر دیا سیدنا یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کی خبر دے کر چلے گئے خود ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوئے بوجھ کی وجہ سے قرآن ڈالا گیا تو سیدنا یونس علیہ السلام کے نام جب ہر بار قرآن نکلا تو وہ جان گئے کہ میرے رب نے مجھے پکڑ لیا ہے اس لئے انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی جہاں ایک مچھلی منتظر تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس نے انہیں نگل لیا تب یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارنا شروع کیا اور رب العزت نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے وَزَنُّونِ سُبْحَانَ اللَّهُ اور مچھلی والا وَزَنُّونِ اِذْزَهَبَ مُغَازِبًا فَزَنَّ اللَّا نَقْدِرْ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ اللہ اِلَهَ اِلَّا اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكُ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الزُّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَقَزَلِكَ نُنْجِلْ مُؤْمِنِينَ اور مچھلی والے کو جب وہ غصے میں بھرا ہوا چلا گیا پس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر ہر کس قابو نہ پا سکیں گے کینیو امیجن ایک نبی نے یہ سمجھا ہے انسان جب ناومید ہوتا ہے نا تو اس کا ذہنی سانچا ٹیڑا ہونے لگتا ہے اور حضرت یونس علیہ السلام نے جو سمجھا تھا وہ رب نے بیان کیا کسی انسان نے نہیں تو اس نے اندھیروں میں پکارا آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ پاک ہیں یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں یعنی صرف اسے نجات نہیں دی آپ کو کبھی کوئی غم لاحق ہوا ہے اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ میں سے کوئی ایسا ہے جسے کوئی پریشانی نہ ہو آپ میں سے کوئی ایسا ہے جسے کوئی نہ کوئی پریشانی ہو گھر کی باہر کی پڑھائی کی فلان کی فلان کی تب دیکھیں ہر انسان کو کوئی نہ کوئی غم کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے نا ہم انسان ہیں کیونکہ کمزور ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں تو آپ پریشانیوں سے نجات پانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ کے مشکلات دور ہو جائیں تو اسی طرح سے دعا کریں جیسے سیدنا یونس علیہ السلام نے کی تھی لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین ذرا دو رہیے گا اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اور اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کی ہوتی لَلَّبِسَ فِي بَتْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبَاسُونَ تو یقیناً وہ اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا جب وہ لوگ اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت کے دن تک یہ سورہ صافات کی آیات ہیں ون فورٹی تھری اور ون فورٹی فور دعا مومن کا اتھیار ہے دعا عبادت ہے رسول اللہ نے فرمایا اَدْدُعَوْهُوَ الْعِبَادَةِ دعا ہی تو عبادت ہے دعاں بھری زندگی گزاریے اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم دعا کا ایک کورس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور بہت بڑا موقع ہے دعاں بھری زندگی سیکھنے کا انشاءاللہ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ دعا میں پوری زندگی آ جاتی ہے کیونکہ انسان زندگی میں جو کچھ لند کرتا ہے جو کچھ سیکھتا ہے وہ سب کچھ دعاوں میں ڈھل جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے تو محبت اور رغبت سے ہاتھ اٹھ گئے اللہ تعالیٰ سے امید اٹھے وے ہاتھوں میں نظر آتی ہے اور انسان کے زندگی میں جو کچھ پیش آتا ہے اس کی خوشیاں اس کے غم اور اس کے تعلقات اس کے معاملات اس کی روزی کے اس کے باہمی تعلقات کے ہر ایک چیز دعا میں آ جاتی ہے دعا کرنا سیکھنا ہے ایک چیز اپنے ذہن میں رکھئے گا عمل خود سے نہیں ہوتا ارادہ کرنا پڑتا ہے ارادہ کرنے کے باوجود عمل کرنا سیکھنا پڑتا ہے اور عمل کر لینے کے باوجود عمل کو بہتر بنانا سیکھنا پڑتا عمل کے کئی درجات ہیں نا کہیں سے عمل کا آغاز ہوتا ہے کہیں اس کے بیچ کا حصہ ہوتا ہے کہیں چوٹی کا عمل ہوتا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کیسا عمل کرنا سیکھنا ہے انشاءاللہ احسان کے درجے کا کیونکہ رب العزت نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسان آملا اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرنے والا یا اللہ ہمیں احسان عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے احسان عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے احسان عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے